ہیلو گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر آز میں آپ سبی کے ساتھ اپنے مکر سنگراندی کا بلوگ سیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے دو دیل لٹر دو تھا اس میں اچھے طریقے سے اوبالا ہے اور اس کا مجھے دہی زمانہ تو یہ دبا ہے سٹیل کا اسی میں میں اس کو جمانے والی ہوں کیونکہ آج کال تھنڈیوں میں دہی جو ہے بہت مسکل سے جمتا ہے اور یہ ہے دیکھئے پہلے ہی میں نے یہ رکھا ہوا تھا جمعا کے تو اسی میں سے میں جامن کے لئے ڈال دیتے ہوں اس میں لگ بہت تین چار چمچ ڈالوں گے کیونکہ اس ٹائم دہی جو ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے جمنے میں اس لئے میں یہاں پہ جورن جو ہے تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ دودھ جو ہے اس کو میں نے پوری طریقے سے ٹھنڈا نہیں کیا ہے بس گنگوڑا کر لیا ہے اور ساتھ میں اس کی جو ملائی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور یہ جامن ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور بند کر کے اس کو میں رکھ دوں گی اور ابھی پورا پورا ایک دن ٹائم ہے تو یہ اچھے سے جم جائے گا اور دیکھتے ہیں اور یہ ہے مکر سنکرانتی کے دن کا بلوگ یعنی 15 جنواری کا تو مورننگ کا ٹائم تھا جھاڑو اگرہ لگا لینے کے بعد میں آگئی تھی ستھے کیچن میں میں نے سوچے کہ پہلے سبجی بنا لیتی ہوں اور اس دن ناستہ نہیں بناتا ہے بس میں سبجی بنا لیتی ہوں کبھی آلو گو بھی کی یا پھر کبھی مٹر آلو کی اس طریقے سے تھوڑی ٹیسٹی سبجی بناتے ہیں اور اس کے بعد چوڑا دہی کا ہی ناستہ ہوتا ہے اور دوپیر میں اگر من ہوا کھانے کا تو ہم تھوڑا چاوال بنا لیتے ہیں تو فیلال میں یہ سبجی بنا لوں گی اور سبجی بنا لینے کے بعد پھر میں باقی کی جو صاف صفائی کا کام ہے وہ سب کروں گی نہانا دھوانا وہ سب ہوگا اور ابھی ممی جی بھی نہیں ہے تو پوجا بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ پہلے سبجی بنا لیتی ہوں اس کے بعد پوچھا لگا کے چلی جاؤں گی نہانے اور نہانے کے بعد جو ہے نہانے سے پہلے کپڑا دھو لائے گروہ اس کے بعد نہاؤ نہاؤں بھا کر اور پوجا پٹھ کرنا تھا اور بھانوان جی کے سارے کپڑے چینج کر کے مندیر وغیرہ بھی صاف کرنا تھا تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا اور اس دن مکر سنکرانتی ہے تو تھوڑا اور زیادہ ٹائم لگ جاتا اس وجہ سے میں نے سوچا کہ پہلے بنا دیتی ہوں ورنہ میرے چکر میں اور بھی جو ہیں بھوکے رہ جائیں گی لوگ تو زیادہ لوگتے ہیں یعنی بس میرے دیور ہیں ساتھ سیسرو لوگ نہیں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں کہ جو میں نے کل دہی رکھا تھا جمنی کے لیے وہ بہت ہی اچھے سے جم گیا ہے اور اس کو میں نے اسی سٹیل کے ڈبے میں رکھا تھا دیکھیں اس طریقے سے بند کر کے رکھا تھا اور مجھے بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ جم ہی جائے گا تھوڑا 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 نہیں تھا لیکن بہت اچھے سے جم گیا واپس سے میں نے اسی میں رکھ دیا اور یہاں پہ آلو رکھا تھا میں نے اُبلنے کے لیے سو اُبل گیا ہے تو میں سبزی بنا لوں گی اور ہماری یہاں مکر سنکرانتی کے دن بھی پیاز لہسن کا استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے لے لیا ہے سبزی میں اور سبزی بنا لینے کے بعد میں یہاں پہ لگا رہی ہوں پوچھا تو پوچھا لگا لینے کے بعد میں چلی جاؤں گی سیدھے نہاں نے اور نہاں لینے کے بعد جو ہے باقی کا کام میں نپٹاؤں گی تو آپ سب بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے سیلیوریٹ کرتے ہیں جرور بتائیے گا کیونکہ ہمارے یہاں اسی طریقے سے ہوتا ہے اور کچھ خاص کیا ہوتا ہے بس وہی چڑھا دہی ہوتا ہے تھوڑا پوچھا پٹھا بس اس طرقے سے کیا جاتا ہے تو ساسو ماں ہوتی تو وہ بھی مجھے نہیں کرنا پڑتا لیکن ہاں جل تو جرور آج کے دن سورے بھوان کو دینا چاہیے تو وہ تو میں دہی دیتی ہوں وہ رہتی ہیں پھر بھی دے دیتی ہوں باقی یہ سارا جو کام ہے وہ کرتی ہیں تو یہاں پہ میں آگئی ہوں نہاں ہاں کر اور نہاں کہانے کے بعد جو ہے مندر کے جو جتنے بھی بھوان جی کے فوٹو ہیں وہ سب میں صاف کر کے ان کے کپڑے چینج کر کے دوسرا جو پہلے کا ہے کپڑا وہ میں ڈال لوں گی اور پھر مندر وغیرہ دیکھیں سٹیٹ کر لینے کے بعد میں یہاں پہ گنگا جل لے رہی ہوں اور گنگا جل سے تھوڑا سا میں مندر وغیرہ سب سودھ کر لوں گی گھر میں بھی تھوڑا سودھ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر پوجا سورو کروں گی اور اب اس لوٹے میں میں نے جل بھر لیا ہے تو یہ سورو بھون کو جل دینے کے لیے میں نے رکھا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا تل اور اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی گھر تو آج کے دن سورو بھون کو تل اور گھر کے ساتھ جرور جل دینا چاہیے مطلب ان کو کسی بھی طریقے سے ارپن کرنا چاہیے آپ اسے چڑھا دیجئے سورو بھون کو اور یا تو پھر آپ جل میں ڈال کے ہی جل ہی چڑھا دیجئے یہ بھی ہو جائے گا تو یہ سب میں لے لے رہی ہوں اور اگر بطی لے لوں گی اور کفور لے لوں گی بس سورو بھون کو جل دینے کے بعد دھوپ باتی کر لینے کے بعد میں آؤں گی نیچے مندر میں پوجا کرنے تو جل دینے کے بعد سورو بھون کو میں نے یہاں پہ مندر میں بھی پوجا کر ہی لیا ہے اور آج بس جیسے نورمل ہی ہم پوجا کرتے ہیں ویسے ہی پوجا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی سیس طریقہ نہیں ہوتا ہے آج کے دن پوجا کرنے کا اور آج میں نے بھاگوان جی کے سارے کپڑے بھی بدل دیئے تھے اور ان کا بھی جو ہے تھوڑا سا مندر ساف ساف آف کر دیا تھا میں نے اور کر لینے بعد بس میری پوجا جو ہے یہاں پہ پوری ہو گئی ہے اور یہ میرے مندر کا لک دیکھیں آپ لوگ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے مندر کو دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے برامہن کے لئے سیدھا نکالا ہے تو آج کے دن ڈان کرنا بہت جروری ہوتا ہے ساسو ما تو نہیں ہے تو پھر میں ہی یہ سب میں نے ہی نکال دیا وہ رہتی ہیں تو وہی یہ سب کرتی ہیں اور یہاں پہ دیکھئے چوڑا میں نے نکالا ہے لائی، تلکور، تل کے لڈو اور اس کے بعد جو جو بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آج کے دن کھچڑی بھی کھانا چاہیے تو کھچڑی بھی برامہن کو جرور دے دینا چاہیے تو اس طریقے سے میں نے چاول، آلو، ڈال، نمک، ہلڈی اور مرچیے سب میں نے نکالیا ساتھ کے ساتھ ہی میں نے کالا تل بھی نکالا ہے جو کہ آج کے دن ڈان کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کالا تل اس کو پہلے ہم لوگ جیسے گھر میں جتنے میمبر ہیں ان کو چھونا ہوتا ہے چھونا کے بعد دان کر دیا جاتا ہے تو وہ سب میں نے دان کا اور ساتھ میں تھوڑا سا دکشینہ بھی میں نے رکھ لیا ہے تو یہ میں برامون آئیں گے وہ دوپہر تک آ جاتے ہیں اور بس ان کو میں یہ سارا کچھ سمیٹ کے پلاسٹنگ باند کے دے دوں اور ہمارے گھر آج کے دن سب سے پہلے بھگوان جی کی پوزہ کی جاتی ہے اس کے بعد ہی سیدھا نکالا جاتا ہے تو بھگوان کی پوزہ کے لینے بعد چیدھا لگانے کے بعد ہی سب لوگ چوڑا دہی کھاتے ہیں اس سے پہلے کوئی نہیں کھاتا ہے تو یہاں پہ میں پلیٹ لگا رہی ہوں چوڑا دہی کے لئے تو یہ دیکھئے چوڑا ہے چوڑا کو میں نے ایک پانی دھو لیا ہے دھو لینے سے چوڑا جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے اور یہ گھر کا چوڑا ہے گھر کا کھٹایا ہوا چوڑا ہے کام سے آیا ہے ہمارے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار میں یہ ہوتا ہے چوڑا دہی کی تھالی یہاں پہ دیکھئے دہی میں نے نکال لیا ہے دہی بھی بہت اچھے سے جم گیا ہے مکر سنکرانتی مکر سنکرانتی تو آج کھچڑی پر بھی کھا جاتا ہے اور آپ لوگ یہ بھی بتائے گا کس دن آپ لوگ کیا کیا بنتا ہے اور کیسے کیسے آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں جب روز بتائے گا تو ابھی کتنا ٹائم ہے ابناز تو ابھی پونے ایک ہو گیا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا صبح کے باس چاہی پیم لوگ اور آج بہت سارا کام سا ابھی میں نے ریڈی کھلیا سب نے دیکھا یہ ہے تو یہ ہی ہمارے بیہار میں اسی طریقے سے اور یہ ہی سارا چیز کھاتے ہیں ہم لوگ تو یہ رہی میری اور آج میں نے سبجی میں بنایا آلو اور مطر کی سبجی دیکھیں یہ میری پلیٹ اور اتنا کچھ ابھی نہیں میں کھا باؤں گی ابھی میں اس میں سے لائی تلکوٹ یہ ہم نکال دیں گے صرف میں دہی چھوڑا اور سبجی کھانے والی ہوں تو چلیے آپ سب بھی کھا لیجئے آپ سب کے لیے بیہار کی سپیشل چھوڑا دہی کی تھالی یہ دیکھیں اور آپ لوگ ضرور بتائیں گے کیسے ہی لگی ہمارے ہاں کی کھچری پرم کی تھالی سبجی بھی بہت تیسٹی بنایا سبجی تو ابھیناس کھا چکے ہیں ہے ابھیناس کسا تھا سبجی کون سا کون ہے ابھیناس ریال می ایس ٹو ریال می ایس ٹو ایکس ٹو ہے تو بہت اچھا فوٹو آرہا ہے میں بھی ایسا ہی ہوں کہ فیومچر میں لوں گی ابھی نہیں لوں گی تو چلیے ہم لوگ دہی چھوڑا انجائے کریں آپ لوگ بھی کھا لیجئے آئیے موسیقی 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 موسیقی